بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن اور بھنڈی بونڈلیس چکن کا میں نے موٹی موٹی بس بھوٹی بنائی ہے بڑی بھوٹی نہیں لی کیمہ ٹائپ یہ اور آدھا کلو بھنڈی ہے اور ایک پاؤ چکن بونڈلیس چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے چولے کے طرف جانا ہے چولے کے لئے اوپر کڑھائی رکھ دیا اور آگون کر دیا اس میں ہم ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون آئل بس آپ ککر میں بنا لیں کڑھائی میں بنا لیں دیجکی میں بنا لیں بھنڈی کو دو کے ہشکے کر کے پھر میں نے اسی کی کٹنگ کر لیا اور اس کو میں نے فرائی کرنا ہے آئل میں بھنڈی فرائی ہوگی جب تک بھنڈی فرائی ہوگی ہم اپنا مسالہ کاٹ لیں گے مسالے میں دو عدد پیاس دو حریمیچ دو ٹماتر تین لیمون ہیں اور ان کی میں کٹنگ کر رہی ہوں پیاس بھی چاپ کر لوں گی یہ اس طرح لمبا لمبا پیاس کاٹ لیں گے ٹماتر چاپ کر لیں گے حریمیچ بھی چاپ کر لیں گے دو کلیاں لسن کی میں پیسٹ لوں گی وہ بھی ایک چمچ لیں گے ایک ٹیبل سپونڈ چلے جب تک یہ فرائی ہو اور یہ بھنڈی ہم اپنا پیاس بغیرہ حریمیچ ٹماتر سب کچھ کٹ کر لیتے ہیں جب بھی بھنڈی بناتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی پیاس زیادہ جاتی ہے مزا آتا ہے پیاس کھانے کا ہرکار کا کرنچی رکھتے ہیں یہ پیاس کی کٹنگ ہو گئی اب ہم نے کرنی ہے ٹماتر کی کٹنگ یہ آپ ٹماتر بھی چاپ کر لیں بھنڈی ہماری فریو اور یہ ساتھ ساتھ ادھر بھی چمچ لائیں گے اگر ہم خوش کر کے دو کے خوش کر کے بنائیں گے تو پھر یہ بہت اچھی بنتی ہے زیادہ دیر فریو بھی نہیں کرنی پڑتی جیسے یہ گرین ہو جائے گی میں اسے نکال لوں گی نہ بے تہا شٹماتر ڈالیں نہ بے تہا شاہ لیمن ڈالیں ان کے بیانڈنس کے ساتھ چیزیں ڈالیں گے تو مزا آ جائے گا ہر چیز کا ٹیسٹ آتا ہے سبھی کچھ آپ کے سامنے ہی میں ڈالوئے بہت جلزی یہ سبزی بن جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزا آتا ہے لیمن کا جوسٹ نکال لیتے ہیں جیسے اس کا کلر چینج ہو گیا گرین ہو گیا اس کی ساری گم لیس ختم ہو گئی اب اس کو چولا میں کر دوں گی بند پھر دوبارہ آن کر دیں گے اور اس طرح تھوڑا سا آئل کو بچا کے ساری بینڈی پلیٹ میں نکال لیں گے چلیں جی اب ساری بینڈی نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتی گا آگے کیا ڈالنے کر رہی ہے بینڈی نکال لیں گے چولا واپس آن کر دیا اور اس میں ڈال دیں گے سارا چکن چکن کو وائٹ ہونے تک پھرائی کریں گے اور سات اس کے میں یہ جو کناروں کا پیاز تھا اس کو بری بری کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے پیاز کا بھی پانی ہسکو دیں آنے کر دیں گے تو صریبا دو ٹیبر سپون پیال ڈال دیئے اسے اس کی گریوی بن جائے مسل میں نے فریش ہی کھوٹا ہے اس کو بھی پری کرنا اور اس کو بھی ہم ساتھ ہی ڈال دیں لستر پیال میں چکن فری ہو رہے اناڑی سے اناڑی بھی بنائے گا تو کھانے والا ہونگیں چاڑتا رہ جائے گا یہ اتنی مزے کی بلے گی یہ دیکھیں کتنی جلدی بولنیس تھا تو فری بھی ہو گیا کلر چینج ہو گیا اس کا چکن پیاز لسن فری ہو گیا ہس بھی ذائقہ یا ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون سے تھوڑی کم حل دی 1 ٹی سپون سرخ میر تھوڑی کراری اچھی لگے گی اور یہ دکھنوالے میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالوں تاکہ مسالہ جلے اب اس میں چوب کیا ہوا ٹماتر ڈالیں گے اب ٹماتر کے گلنے تک اور پانی ڈرائے ہونے تک میں نے اسے ڈامپ دینا ہے اور پانی ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا بس ایک چھنٹہ ہی لگایا تھا تین چار منٹ بس میں نے ڈام لگایا ہے اور یہ دیکھیں سارا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے ہر کسی اس میں نمی ہے ابھی اب کیا کرنے اس میں ہم نے سبزی ڈال دیں گے ساری بندی ڈال دیں گے تاکہ بندی میں بھی مسالہ رچ بس جائے پورا ایک بڑا بول سالنکہ بنے گا اب اس کے اوپر سارا پیاز ڈال دیں گے اس طرح ہاتھ سے پھلا پھلا کے اور یہ جو دو عدد حریمیت کاٹی تھی یہ بھی ڈال دیں گے لیمن جوس اور پھر دم لگا دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے بندی گل بھی گئی ہے پیاز بھی سوفٹ ہو گیا ہے اب ہاف ٹی سپون سوگا دنیا پورڈر ڈال دیں گے اس میں اور اس کو یہ دیں گے مکس کر لیں گے بندی تیار ہو گئی ہے ہماری اسے آپ نان روٹی چپارٹی کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ جیسے چاہے انجوائے کریں پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی